موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ جانے مانے فلمکار ایم ایس ستیو ایم ایس ستیو فلمکار ایم ایس ستیو کا جنب چھے جولائی انیس ستیو کو میسور میں ہوا میسور میں اسکول کی پڑھائی کے دوران ان کا من آرٹ کی طرف لگنے لگا پینٹنگ کے شوقین ایم ایس ستیو انیس سو باون میں بی ایس سی کی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ کر ممبئی آگئے اس بات سے خفا ان کے پتا نے انہیں روکنے کی بہت کوششیں کی مگر ممبئی پہنچنے کے بعد ایم ایس ستیو نے پیچھے موڑ کر کبھی نہیں دیکھا خود کو صحیح ثابت کرنے کی جد و جہد میں لگے ایم ایس ستیو کو قریب چار سال بعد ایک بڑا موقع تب ہاتھ لگا جب فلمکار چیتن آنند نے بطور سہائک نردیشک انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ایم ایس ستیو نے 1964 میں آئی چیتن آنند کی فلم حقیقت میں بطور آرٹ ڈائریکٹر کام کیا جس سے انہیں کافی پہچان ملی ہندی، اردو اور کنڑ میں لگ بھگ پندرہ ڈاکومنٹری اور آرٹ فیچر فلمیں بنا چکے ایم ایس ستیو کی پرتنیدھی فلم ہے گرم ہوا آج کسے چھوڑا ہے میاں بڑی بہن کو بہنوئی صاحب تو پہلی کراچی جا چکے تھے آج ان کے بال بچے بھی چلے رہے ہیں کیسے ہرے بھرے درخت کٹ رہے ہیں شوانے بڑی گرم ہوا ہے میاں بڑی گرم جو اکھڑا نہیں سوک جاوے گا میاں اور پھر ایک سائر نے کہا ہے نا میاں بفاؤں کے بدلے چفا کر رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں تو کیا کر رہا ہے 1973 میں آئی اس فلم نے پہلی بار بھارت ویبھاجن کو بڑی شدت سے اٹھایا اس فلم کو کئی بھارتی پوراسکار ملے جو بھاگے ہیں جو بھاگے ہیں جو نہ بھاگے ہیں اور نہ بھاگنا چاہتے ہیں ہمیں ہندوستان سے بھاگنا نہیں بلکہ ہندوستان میں رہ کر عام آدمی کے کاندے سے کاندہ ملا کر اپنی ماؤں کے لئے لڑنا چاہیے گرم ہوا کان فلم مہتصو میں بھی دکھائی گئی ساتھ ہی ساتھ آسکر میں بھی نومینیٹ ہوئی انسان کب تک اکیلہ جی سکتا ہے میں ابھی اکیلی زندگی کی کھٹن سے تنگ آگیا ہوں ایم ایس ستھیو فلموں کے ساتھ ساتھ رنگ کرم میں بھی اتنی ہی لگن سے سکریے رہتے ہیں کبھی کبھار ابھینای میں بھی ہاتھ آزمانے والے ایم ایس ستھیو حال ہی میں گوگل ری یونین نام کی ایڈ فلم میں بھی دکھائی دیئے مانا مورا آن جی کون ہیپی بڑھے یارا دوہزار تیرہ میں آئی یہ ایڈ فلم سوشل میڈیا پر وائرل کی طرح چھائی رہی بہت بہت سوگت ہے ستھیو صاحب ستھیو صاحب دیکھتے ہیں کہ ممبئی پہنچ کر آپ نے چیتن آنند کے ساتھ آرٹ ڈیریکشن کی شکل میں اپنا ایک طرح کا فارمل کریئر شروع کیا ہوگا جیسا کہ پتہ چلتا ہے لیکن اس سے پہلے کرناٹک میں جہاں پیدا ہوئے وہ کیسا ماحول تھا کہ آپ آرٹ ڈیریکشن کی طرف یا فلموں کی طرف آپ کا رجحان ہوا بات یہ ہے کہ بچپن سے ہمیں پینٹنگ میں بہت کچھ تھوڑا بہت پینٹ کرنے کا ہمیشہ ایک ٹیلنٹ تھوڑا تھوڑا سا ٹیلنٹ تھا اور ہم آرٹ سکول جانے ہی پائے سائنس کی پڑھائی ہوئی ہماری اور اس کے بعد جب میں بومبے آ گیا میرے بی ای سی وہ ختم نہیں کیا پھر اس سے پہلے ہی میں بومبے آ گیا آ کے فلم میں ایک کریئر ڈھومنے کے لئے کوشش کی اور اتفاق سے جتن ساہب میرا کام کہیں ہم نے دیکھا جس طرح میں نے سیڈنگ لگایا تھا ایک سیکسپیرین پلے اتھلو لوگوں نے کیا تھا ان کو شاید بہت پسند آیا اس کے بعد بھلایا مجھے اور انہوں نے کہا کہ میں ایسی ایک بدھسٹ پیریڈ کی ایک فلم بنا رہا ہوں دوہزار پانسو ورش کے وہ جو بدھاس ایک سیلیبریشن تھا اس زمانے میں تو انہیں نے کہا کہ آپ میرا اسسسٹنٹ بنی ہے میں نے کہا کہ میں مجھے ایک اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کیا کرنا مجھے معلوم ہی نہیں ہے مجھے آپ ڈیزائنر بنا لیجئے میں ڈیزائن کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس ڈیزائنر ہے میرا آٹ ڈیریکٹر ہے اور آپ میرا اسسسٹنٹ بن کے ہیں میں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے کہ میں بومبائی کی کوئی بھی زبان نہیں جانتا یا ہندی، مراتھی یا گجراتی اور یا اردو میں نہیں جانتا میں صرف کھنڈا جانتی ہوں اور انگریزی تو مجھے اسکرپ پڑھنے بھی بہت مشکل ہوگا تو کیسے ہوگا یہ میں نے کہا کہ نہیں اسکرپٹ جو ہے انگریزی میں رہے گا تو آپ اس میں پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ اسسسٹنٹ بن جائی ہے میں نے کہا کہ ٹھیک اگر آپ سامجھتے ہیں کہ ہم اسسسٹنٹ بن سکتا ہوں تو مرشش کروں گا تو اس طرح میرا فلم کا کریئر شروع ہوا تو اس کے بعد اسی فلم میں میں نے کچھ کاؤسٹیومز جو ہے ڈیزائن کیا اور آر ڈیریکٹر دوسرے تھے کوتوال صاحب اور اس کے بعد چیتن صاحب کے ساتھ تین چار فلمیں ہم نے کی اس اسسسٹنٹ ڈیریکٹر اس سلسلے کو آگے ابھی بڑھاتے ہیں ہمیں کہیے کہ چیتن آنم تو اس زمانے کے کچھ خاص فلم کاروں میں سے تھے اور آم پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آئی پی ٹی اے کا جو سلسلہ ہے ضرور ہی انہوں نے جب وہ اتنا انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں آپ زور دے رہے تھے کہ ہم آر ڈیریکشن کر لیں تو ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کو اسسسٹنٹ کے طور پر ہی رکھنا چاہتے تھے ضرور انہوں نے آپ کے اندر کوئی قابلیت پہچان لی ہوگی کیا آپ اپنے پیچھے جہاں سے آپ آ رہے تھے کرناٹک میں کچھ پروگریسیو لیننگز لے کر آ رہے تھے جو ممبئی میں اس کی چمک انہوں نے دیکھی جی ہاں ہمارے جو بھی جیسے میسور اس وقت کارناٹک نہیں تھا جہاں ہم میسور کے تھے اور میسور میں پس ٹائم ایک رسپونسبل گورنمنٹ کا مومنٹ چلا تو اس وقت کانگریس پارٹی نے چلائے تھی تو ہم لوگ اس ٹھوڈنٹس ہم لوگوں نے بھی اس اندولان میں حصہ لیا تو وہ پولیٹیکل ہی تھوڑا بہت ہمارا ایکسپیرینس تو تھے ہی اور کچھ آریس بھی ہوئے کچھ لاکوپے بھی ڈالا گیا اور انہوں نے چھوڑ دیا باد میں تو اس طرح کا ایک بیگراؤنڈ تھا میرا اور جب میں بومبی آیا تو بہت سے کمینسٹ اورگانیزیشن کے ساتھ میں نے کام کی کیونکہ میرے سارے دوست لوگ جو تھے اور کچھ بزرگ بھی تھے جیسے کہ ابباس صاحب جن سے میں نے پہلی بار ملا اور حبیب تنویر میرے ساتھ رہے تو اس کے بعد کیفی آزمی وگرہ انہوں لوگوں سے ملاقات ہوئی اور اس طرح ہم ایک پروگرسیو رائٹرز جو تھے وہ زمانے کے ان کے ساتھ زیادہ تر ملنا اور بیٹھنا یہ سب تو خیر بمبئی میں ہوا ہوں گا بمبئی میں لیکن مجھے محسور کی بارے میں پھر واپس لوٹتا ہوں بتائیے کہ کس طرح کے پریوار میں آپ کا جنم ہوا اور کیا اتنی چھوٹ تھی کہ آپ اس طرح کی مومنٹس وغیرہ میں آپ حصہ لے سکے آپ کے پتہ کیا کرتے تھے دیکھئے ہمارے والد جو تھے ان کو اچھا نہیں لگا کہ ہم اس طرح ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی میں حصہ لے رہے ہیں یا یہ بھی ان کو اچھا نہیں لگا کہ شاید ہم پروفیشنلی ایک آرٹس بننا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں سیکیورٹی نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کسی دوسری طریقہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو گرائجوٹ بن کے کوئی نوکری لینی چاہیے اس کے بعد آپ اس کو ہابی کے طرح آپ کنٹینیو کیجئے پینٹنگ ہو یا ناٹک ہو یا ڈانس ہو یا میوزک ہو تو اس کو تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹ جو ہے بچوں کا ایک سیکیورٹی کے بارے میں سوچتے ہیں مگر ان کے اندر کیا ہے وہ کیا بننا چاہتے ہیں وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے ہر پیرنٹ کے یہ مصیبت ہے اور ہر بچے کے لئے بھی ایک مصیبت ہے وہ تو اس طرح وہ ناکش تھے شاید لیکن آپ بزد تھے کہ آپ آرٹ کی فیلڈ میں رہیں گے اور آپ کو یہ کیسے احساس ہوا کہ یہ ہی آپ کا فیلڈ ہے کیا انسپیریشن کے سورسز تھے وہاں محصور میں کیا ہے کہ میں بچپن سے جیسے میرا انٹریسٹ جو ہے پینٹنگ میں تھا اس کے ساتھ میوزک بھی بھی میں نے تھوڑا سا سیکھا اور ڈانس سیکھا میں نے کچھ تین سال کتکھلی سیکھی تو میں نے سوچا کہ ایک دن میری پیتا جی سے کہہ دیا کہ میں بوم بے جا رہا ہوں بوم بے جا کے میں ٹریک کروں گا کچھ کریئر کے لئے تو انہیں نے کہا ٹھیک ہے تو کیا کہتے ہیں انہیں نے کہا کہ تو تمہیں کیا چاہیے کیا آپ مجھے چھ مہینے کے لئے کچھ سٹائپنٹ دے دیجئے میں گزارہ کر لوں گا تو پچاس روپے مہنہ وہ مجھے بھیجتے تھے اور میں بوم بے میرا آپ کس سن میں پہنچے ہوں گے بوم بی ففٹی ٹو ففٹی ٹو میں آپ بوم بی پہنچ گئے اور وہاں آپ نے تھیٹر شروع کیا جس کو دیکھ کر چیتنانند نے آپ کو یا جس کی گونجیں سن کر ان کو یہ لگا ہوگا کہ یہ میرا اسسسٹنٹ بن سکتا ہے اور انہوں نے آپ کو ایز این اسسسٹنٹ اپنے ساتھ رکھا وہ کیا تجربہ کیا ہے چیتنانند کے ساتھ کام کرنے کا نہیں چیتنانند کو ہم جانتے تھے انہوں نے جب کان فلم فسٹیول میں ان کے پہلی فلم ہندوستان نیچہ نگر اس کو آوارڈ ملا وہاں تو ہمیں سب معلوم تھا کہ ایک پروگرسیو فلم میکر یہاں ہے تب انہوں نے بلایا تو مجھے بھی ٹھیک ہی لگا ٹھیک ہے ہم ایک اچھے آدمی کے ساتھ کچھ سیکھنے کو ملے گا اسی لئے تو ہم ان کے ساتھ گئے مگر وہ صرف تین چار فلم ان کے ساتھ کرنے کے بعد ہی پھر ہم چھوڑ دیئے کسی وجہ سے اور ہم دلی آگئے دلی میں یہاں ہم ایک نیوز پیپر میں کام کر رہے تھے اور ہندوستانی تھیٹر کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا تو اس وقت نائنٹین سکسٹی ٹو میں جب چینیس اگریشن ہوئی تو چیتن صاحب میرے پاس پھر آئے انہیں نے کہا کہ میں ایک وار فلم بنانا چاہ رہا ہوں تو تم آ جاؤ اور میرا اسسسٹنٹ رہو گیا اس کے بعد اب ہار ڈیریکشن بھی کرو گیا اس کا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ہمیں بھی بہت چینیوں سے گسہ تھا تو ہر ایک کو گسہ ہو گیا مطلب چواندہ ہی نے ہم کو لیٹ ڈاؤن کیا تھا ہندوستان کو اور نہرو کو تو ہم نے کہا کہ ہم کام کریں گے اس طرح کی فلمیں اور لدھاک میں جا کے ہم لوگوں نے شوٹنگ کی وغیرہ تو بہت سے آرٹس تھے بلدھا سانی دھرمیندر ویجی آنند اس طرح بہت سے لوگ اس میں کام کی ہے اور سبھی بغیر پیسے لیے ہوئے کام کرنے آئے تھے یہ آپ حقیقت کی بات شاید کر رہے ہیں حقیقت کی بات لیکن میری ایک جگیاسہ بیچ میں ہوئی جو آپ ایسے چھوٹے ہوئے چلے گئے کہ آپ دلی آگئے میرا خیال ہے کہ یہ وہ پیریڈ ہے جب پی سی جوشی اور بی ٹی رنڈ دیوے کے بیچ کوئی بطان تر کا مسئلہ ہے اور بہت سارے ایسے آئی پی ٹی اے کے لوگ اور سی پی آئی سے جڑے ہوئے لوگ اتھر ادھر ہونے لگ گئے تھے اس وقت تو صرف سی پی آئی ہی تھا مارکسس پارٹی نہیں تھی اس زمانے میں تو اس وقت تو جوشی صاحب اور ابباس صاحب یہ سب بہت اپٹا مومنٹ میں کام کیے اور ہم بھی تھوڑا بہت وہاں کیا مگر ہم باقاعدہ اپٹا میں ہم آئے بہت دیر کے بعد سکسٹی فائن کے بعد تو مگر ہمارا خیال ایسا تھا کہ بھئی ایک پروفیشنل تھیٹر ہندی اردو زبان میں ایک پروفیشنل تھیٹر ہونا چاہیے تو کیا ہم بومبئی میں کر سکتے ہیں کیا تو حبیب صاحب اور میں دونوں اس کے بارے میں سوچیں اس کے بعد ہم کو پتا چلا ہے کہ بومبئی میں نہیں ہو سکتا ہے کہ دلی میں ہو سکتا ہے تو ففٹیس میں ففٹیس میں ہم یہاں دلی آئے اور کوشش کی کچھ ایک تھیٹر سٹارٹ کرنے کے لئے اوکلے میں ہمارے کافی دوست لوگ تھے اور وہ اوکلہ تھیٹر کر کے ایک انسٹیوشن سٹارٹ کی اور اس میں آگرہ بزار جو حبیب صاحب نے لکھا نظیر اکبر آبادی کے بارے میں تو وہ ڈراما ہم نے کیے تو اس کے بعد ہمیں پھر اچھا تب تک یہ نیا تھیٹر نہیں بنا تھا نہیں نیا تھیٹر تو بہت آگے جا کے بنا تو اس میں پھر ہمارے ایک جان پہچان کی تھی اور ایک جرمن لیڈی وہ سکول چلاتی تھی ہیلی روڈ پہ تو وہ ایلزبت گاوہ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایسا ایک بیگم خدسیہ زہدی ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں ڈراموں میں اور کافی ترجمہ انہوں نے کیا ہے وغیرہ تو پھر ہماری ملاقات ان لوگوں سے خدسیہ زہدی سے ہوئی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ اس طرح کا ایک تھیٹر بنانی چاہیے تو انہیں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو اوکھلا تھیٹر نہیں اس کو تھوڑا سا براڈر آم آٹلوک لینا چاہیے تو ہندوستانی تھیٹر کیوں نہیں تو ہندوستانی تھیٹر اس طرح شروعات ہوئی اس کی یہ تو ہندوستانی تھیٹر کی ادھر شروعات ہوئی لیکن ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ ایک اخبار میں بھی آپ کام کرتے رہے وہ کیا قصہ ہے آئے یہاں دل نہیں اس کے بعد ہم ہمارے پاس کچھ نوکری نہیں تھی کہیں نا کہنا کچھ تو آم آمدن ہی ہونی چاہیے نہیں تو کیسے گزارہ کرتے ہیں تو ارون آسف علی سے ہم ملے تو انہیں نے کہا ہے ٹھیک ہے انہیں نے ایک نیوز پیپر سٹارٹ کیا تھا پیٹریٹ اور لنک میکزین نہیں تو یہاں مطرہ روڈ پر ہی ہے لنک ہاؤس ابھی تک ہے تو انہیں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں کام کرو تو پھر انہیں نے کچھ چار سو روپے مینہ ایک نوکری دی تو میں پیٹریٹ اور لنک میں کام کیا کیا کرتے تھے آپ اخبار میں پیج میکنگ پورا پیج میکنگ میں کرتا تھا اس کو تب تو وہ لیٹر پرنٹنگ کا زمانہ تھا اور اس میں جی ہاں لیٹر پرس تھا اور پیٹریٹ جو ہے ایک ٹیبلوئیڈ فارم تھا آج جو بڑے اکبارکن کے ترین میں جیسے بلیڈز یا کرونیکل ہوا کرتا تھا اس سائز کا تھا وہ مشکل ہو جاتا ہے چھوٹا تا پیپر ہے تو آسانی سے پڑھ سکتا ہے یہ ہے ایک بڑے شہر میں جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتے ہیں ان لوگ کے بہت اچھا سویدہ ہے اس میں تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہندوستانی تھیٹر اور دوسری طرف یہ پیٹریٹ کی نوکری دونوں ملا کر پھر کتنا وقت آپ کا پھر دلی میں گزرا ہوگا کچھ میں نے ادھر ایک دس سال میں نے گزاری اور تب ہندوستانی تھیٹر کے بینر تلے کون کون سے ناٹک کیوں گے آپ لوگوں نے ہم نے سب سے پہلا ناٹک تھا شکونتلا اردو میں تھا اور اس میں کافی کرٹیزم ہوئی یہ کیسے کن مہر رشی اور شکونتلا یہ سب اردو بول رہے ہیں دیکھئے ایک سیکشپیر کا ناٹک لے کے ہم اردو میں کرتے ہیں کہ ہندی میں کر سکتے ہیں کیا ایک ہندوستانی ناٹک کو ہم اردو میں نہیں کر سکتے کیا تو ایک سنسکرٹ پلے کو ہم اردو میں نہیں کر سکتے ہیں یہ پریجیڈس ہے لوگوں کی اردو زبان کے بارے میں پریجیڈس ہے تو ایسے کرٹیزم ہوئی بہت سے لوگوں نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا ایک آلی جان اس طرح کے لفظ استعمال کرنا ایک شکونتلا جیسا ناٹک میں ہے ٹھیک ہے سب کے اوپینیں نہ لگ لگ ہو سکتی ہے ایک بات ہے کہ یہاں یوپی ڈلی میں ایک ایک دوسری زبان ہے وہ گنگا جمنا تہذیب کے ساتھ اس میں کوئی ہندو مسلمان کا نہیں ہے دو زبان ہیں اردو اور ہندی ان کا جو مشرن جو ہے وہ باشا ہے اس باشا سب ہی جانتے ہیں سب لوگ اس باشا میں مطلب گفتکو تو اسی میں ہوتا ہے ہر کام اسی میں چلتا ہے اس زبان میں تو ناٹک میں کیوں نہیں تو اس طرح یہ ناٹک بات میں خیر وہ کرٹیسزم تو اپنی جگہ پر ہے اور اس کا آپ لوگوں نے جواب دیا ہی ہوگا میرے سوال کا جواب دیجئے کہ محسور سے ایک کنر آدمی اردو کو لے کر اتنا لگاؤ اور اس کو لے کر اتنا آرگومنٹ کیسے آپ کے اندر پروگرسیولی ہوتا گیا ہوگا کہ آپ اردو یا ہندوستانی زبان کو لے کر میرے بہت سے دوست تھے وہاں محسور میں بھی بھائیوں میں چھوڑا زیادہ اور میں اردو تھوڑا سا سیکھا ہوں اس وقت وہاں ایسی مجھے اس کی کیلیگریفی جو ہے بہت پسند آتا ایک مجھے جو بھی ویجیل جو چیزیں ہیں بہت پسند ہیں جو اس کی کیلیگریفی مجھے بہت انٹریسٹ کیا تو میں نے تھوڑا سا سیکھا اور اردو زبان جو ہے وہ بھی مجھے اچھا لگتا تھا ہمیشہ سننے میں تو اس طرح مطلب میں زبان تو نہیں جانتا تھا ابھی بھی نہیں جانتا ہوں میں تو ایسے ہی بول سکتا ہوں پڑا بہت تو اس طرح سے حقیقت کا جب ذکر آیا تو اب آپ یہاں سے یہ جو دس سال کا عرصہ ہے اخبار اور تھیٹر کرتے ہوئے واپس آپ پھر چیتن کے ساتھ جی ہاں صرف حقیقت میں ہم نے کام کی اور ہم لوگا نے وہاں جا کے شوڈنگ کی اور بات یہ ہے کہ اس بہت نیگٹیو ہم نے ایکسپوز کیا مگر جب بومبے لے جا کے اس کو دیکھا تو سبھی اس میں کہانی نہیں تھی تو صرف ہندوستان فاؤج جو ہے وہ ریٹریٹ کر رہی ہے ہر جگہ ریٹریٹ کر رہی ہے تو کچھ کہانی بنی نہیں اس میں تو چیتن صاحب نے کہا کہ بھئی وہ کچھ کہانی نہیں بن رہی ہے میں نے ابھی دوسرا کچھ سوچا ہے اور اس طرح ایک کہانی بنیں گے تو میں نے کہا کہ پھر کیا ہم لوگ لڈاک جا کے شروع کریں گے نہیں انہوں نے کہا کہ تم سیٹ لگاؤ میں نے کہا کہ ایک ہمارین ٹیرین کو میں ایک سٹوڈیو کے اندر کیسے کریٹ کر سکتا ہوں impossible نہیں تو آپ کرو تو ہم نے کوشش کیا ہمارے پاس ہزاروں تصویریں تھی لڈاک مجھے ہم نے لیا تھا اس وقت تو اس کو دیکھ دیکھ کے پھر میں نے پورا سیٹ کریٹ کیا محبوب سٹوڈیو میں بامبی میں اور اس کے بعد ٹھیک ہے لوگوں کو پسند آیا فلم بھی اچھی چلی اس کے گانے بہت اچھے تھے کیفی صاحب کی لکھا ہوا اور مدن موہن کے گانے مطلب کمپوسر تھے وہ اور بوپہندر جیسا سنگر بھی اس میں شروعات کی اس میں کی کریئر اور اور بہت سے آرٹس تھے اس زمانے کے ویری ویل نون آرٹس تو پھر فلم فیر کام میں آوارڈ مل گیا فر آٹ ڈیریکشن بس ہوتا ہے ایسے بہت سے چیز اٹھا فاکس ہو جاتی ہاں کر چلے ہم پیدا جانتن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں سانس تھمتی گئی نبز جمتی گئی پھر بھی بڑھ کے قدم کو نرک نے دیا کٹ گئے سر ہمارے تو کچھ غم نہیں سر ہمالے کا ہم نے نہ دھکنے دیا مرچ مرچ رہا باگ بن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں اب بتائیے کہ ابھی بھی زندگی کوئی ڈھرے پر آ نہیں رہی تھی اگر دیکھیں کہ بٹ اینڈ پیسز میں کچھ کچھ اپورٹنٹیز مل رہی تھی یہ کہا بھئی یہ کر لو یہ کیا تو یہ کر لو لیکن کیا بنے گا زندگی کا یہ اب تک ابھی حقیقت تک آتے آتے شاید صاف نہیں تھا نہیں یہ پلان نہیں کر سکتے ہیں شو بزنس میں کچھ پلاننگ نہیں ہو سکتی اس طرح کہ آپ کی زندگی کو ایک ایک جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں وہ تو اتفاق سے ہی بن جاتے ہیں آپ تو تو فلم اگر بنانا چاہتے ہیں تو اتفاق سے اچھی فلم بن جاتی ہے مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ محنت کرنا اور آنسلی کام کرنا اور جس حد تک ایک سمسیہ کو آپ اٹھاتے ہیں اس کو کہاں تک انیلائز کر سکتے ہیں آپ کے فلم میں یہ بہت ضروری ہے وہ بعد میں کیا بنتا ہے وہ تو الگ بات ہے تو آپ کا کریئر تو اس پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کریئر اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا سنسیر ہیں لیکن دیکھئے ستیو صاحب سنسیر تو آپ اپنے آٹ ڈائریکشن میں زیادہ رہے ہوں گے جبکہ آپ کو آخر کار جس چیز کے لیے شہرت اور آج بھی جس کا لوہا مانا جاتا ہے وہ آپ کی ایک فلم کا ڈائریکشن ہے ایک پرٹیکولر فلم جس کا نام گرم ہوا ہے سب لوگ جانتے ہیں اس کے بعد آپ نے اور بھی فلم میں بنائی لیکن گرم ہوا کے لیے ہی یہ ایم ایس ستیو نام کا انسان لگتا ہے کہ یہ سارے پاپڑ بیلتے ہوئے وہاں پہنچ رہا تھا کہ جہاں وہ ایک ایسی شاہکار فلم بنائے گا جو بھارت پر بھاجن کی ایک سب سے آثنٹک فلم بنے گی یہ بھی ایک اتفاق کی بات ہے کہ گرم ہوا بن گئی سبھی لوگوں نے اس میں جتنے بھی کام کیے وہ سب لیفٹس تھے اور سب کو وہ اس طرح کے سبجیکٹ میں انٹریسٹ تھا تو ملدہ سانی یا اکے ہنگل یا یونس پرویز اس طرح کے بہت سے لوگ انس میں کام کیے اور تو وہ ایک تھیٹر بیگراؤنڈ سے جتنے بھی آئے تھے اور فارق شیخ کو ہم نے انٹریڈیویس کیا اس میں تو وہ بھی ایک تھیٹر کا ہی آدمی تھا وہ اپٹا مومنٹ میں ہی تھے وہ بھی اور اس طرح لوگوں کا ایک پولیٹیکل اور آئیڈیلوجیکل وہ جو بات ہیں وہ ملنا چاہیے تب جا کے سب کے کنٹریبوشن ہوتی ہے اس فلم میں ایک ساتھ تو اس طرح ہمیں ہم نے جتنے بھی ہم لوگوں نے ڈھونڈا کہ ایک سٹوڈنٹ کا بھی رول کروانا ہے تو وہ تھیٹر کے لڑکے سے کروایا وہ بھی آگرہ اپٹا سے یا دلی اپٹا سے یا بومبائی اپٹا سے اس طرح کے لوگوں کو ہم نے اس میں استعمال کیا تھے ستیو صاحب قریب چالیس سال پہلے یہ فلم گرم ہوا آپ نے بنائی تھی اور یہ دلچسپ ہے کہ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں ابھی پچھلے ہفتے ہی یہ فلم دوبارہ ریسٹور ہو کر تھیٹروں میں آئی ہے اور لوگوں کی یادوں میں ابھی پھر سے تازہ ہو رہی ہے اس باتچیت کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے فلحال پروگرام کے اس حصے میں ہم اپنے درشکوں سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کو بھی فلحال شکریہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ایم ایس ستیو اور ایم ایس ستیو کے ساتھ باتچیت کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے پروگرام کا اگلے حصہ دیکھئے اگلے ہفتے کچھ کہنا چاہتے ہو پروگرام کے بارے میں تو ہمیں لکھئے فیڈبیک ڈاٹ آر ایس ٹی وی ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر اور ہندوستان میں پچھ سال کے بعد ایک فلم بنی گرام ہوا ان پارٹیشن یہ ہندوستان کی فلموں فلم والوں کی کمزوری ہے آپ نے جس طرح کہا کہ یہ ایسا فرگوٹن مونٹ اس پہ نمک کیوں چڑکا ہے یہ بات نہیں ہے یہ ضروری ہے